اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پلت ہیلتی انتوسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جیسا سا میں نے پڑھا اپنے صدا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دیا اور اس کی فجوز و براکات سے نوازے اپنے خاص جو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے اس میں سے ہم پہ مربانیاں کرے اور ہمارے مرک کو ہمارے امت مسلمہ کو سکون نصیب ہو آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا محضبان ملک شکیل احمد آوان اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے آباب میں شیئر بھی کیجئے میرے پاس ایک خبر ہے کہ چند دن پہلے متحدہ عرب امارات کے جو علاقہ ہے آسمان پہ ایک چڑیل دیکھی گئی اور اس کا بڑا چاچا ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ چڑیل ہے ایک سائے سائے وہاں پہ دیکھا گیا اس کی فوٹو بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھانی کی کوشش کروں گا اب سوال یہ پیدا تھا ہے وہاں پہ بہت زیادہ کیاس آرائیاں کی گئیں اور کچھ لوگ خوف زبا بھی ہو گئے بہت زبا وہاں پہ جو ہے وہ پھر سائنس ان ٹیکنالوجی بھی حرکت میں آئی بہرحل قدرت کے قانون میں کچھ بھی ممکن والا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ناممکن کا لفظ تو ہے انہیں قدرت کے کارخانے میں کیونکہ کن فر یکون کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے کہوں تو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ لوگوں میں بڑی دیشینی پائی گئی اور بڑی اس پہ کہانیاں بنی بڑے لوگ پرشان ہوئے اور بس کہ کسی نے کہا قیامت کی نشانیاں ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اور وہاں پہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں پہ وہ ہیولا وہ سایا وہ نقص تھا اس کے گرد ایک سیارہ تھا اور اس کی جو جو الٹرا والٹ ریزز ہیں جو روشنیاں ہیں وہ اسے پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سخی مائل نظر آ رہا تھا اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت پرشانی پائے گئی کہ یہ پتنی کب زمین پہ آ جائے گا پتنی کیا ہو جائے گا اور وہاں کی حکومت کو اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس پہ ایکشن میں آنا پڑا کہ یہ چیز کیا ہے آخر کیا چیز نظر آ رہی ہے تھا تو تھوڑے دورانیاں کے لیے وہ چیز وہ اس کے فوٹوز بھی بنائی گئیں پچاس ساتھ فوٹوز بنائی گئیں پھر اس پہ سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی کہ یہ ہے کیا چیز تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہے اس کو ایک نام دیا انہوں نے کہ یہ نیوپیولا ہے جی نیوپیولا کا نام دیا گیا اس کو چڑھے الکوزے اور فرشتے کو نیوپیولا کا نام دیا گیا کہ یہ نیوپیولا ہے اور یہ جو ہے آرات کے اندھیرے میں آیا ہے آسمان پہ حقیقت میں ستارے بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ستاروں کے بیچ میں چوڑیل جو ہے وہ نظر آ گئی اب یہ چیز سائنسدانوں نے پھر اس پہ جب تحقیق کی اس کو دیکھا اس کو پرکھا تو پتہ چلا کہ یہ دھول اور کاسمک گیس کا ایک گولہ ہے یا ایک اکٹ ہوا وہاں ایک چیز ہے جو وہاں پہ ایک اٹھے ہو گیا ہے دونوں چیزیں دھولا اور کاسمک گیس تو جو کہ پانچ سو پچاس لائٹ ایئر دور ہے یعنی کہ بہت دور ہے اور وہ کتنا بڑا گولہ ہوگا جو زمین پہ نظر آ رہا ہوگا وہاں کے حساب سے تو جو پانچ سو پچاس لائٹ ایئر جو ہے وہ دور ہے تو وہ کافی بڑا ہوگا دور ہے لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی تو اللہ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو زمین پہ دکھایا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں باز آ جاؤ اور باز آ جانا چاہیے وقت توبہ کا ہے بڑا آخری وقت چل رہا ہے جو حالات بن رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں بہت سارے جو علماء ہیں اور بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے آج سا سا نظر آنا شروع ہو رہی ہیں تو قیامت تو اس وقت آئی جاتی ہے جب انہا مار جاتا ہے قیامت تو اس وقت آئی جاتی ہے جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ایسے حادثوں سے اور ایسی آفات سے نجات دلائے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت مطلب خطرناک چیز ہو وہ جو گولہ بنا جو وہاں پہ ان کا اکٹھا ہونا پایا گیا ہے دھول کا اور کاسمک گیس کا لیکن خدرت والا کچھ بھی کر سکتا ہے توبہ کرنی چاہیے یہ اللہ تعالی ہمیں بار بار جائے ہیں وہ نشانیاں دکھا رہے ہیں کبھی زلزلے کی صورت میں کبھی سیلات کی صورت میں وارنگ آ رہی ہے کسی بھی ہو جاؤ خوش بھی ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کا نحامی و ناظر ہو موسیقی